یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ روس کے وزیراعظم کے ساتھ بھی ایک ملاقات ہوگی سائیڈ لائن پر اور انہیں الگ سے ایک اشائیہ بھی دیا جائے گا اس متعلق بتائے کہ کوئی ایمپورٹن معاہدوں پر دستخط بھی گیا جائیں گے دی یقینی طور پر آج روس کے وزیراعظم کے ساتھ پر وزیراعظم شباہ شریف کی سائیڈ لائن پر ملاقات تیہ ہے اور یہ ملاقات کسٹ ہوتی ہے یہ تو بھی چند گھنٹوں کے بعد پتہ چلے گا لیکن یہ سائیڈ لائن ملاقات کے بعد ایک اشائیہ بھی تیہ کیا گیا ہے وزیراعظم کی جانت سے ان کے اعداد میں کیونکہ رشین پرانیسٹر کے رشتہ رات پہنچے ہیں اور ہم یہ بھی اپنے ناظرین کو بتاتے تھے کہ رشیہ پاکستان میں ہونے والی اس کانفرنس کو اور یہ پہلی بار ہے کہ رشیہ پاکستان میں ہونے والی اس کانفرنس کو غیر معمولی اہمیت دے رہا ہے تین سو رکنی رشین ڈیلیگیشن یہاں پہنچا ہے جس میں بارہ سے زیادہ وزراء ہیں چھے کے قریب گھٹی وزراء ہیں چھے کے اجاز احمد آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی زیر صدارت اسی او کا تئیس سوہ اجلاس وزیراعظم شہباز شریف نے جناک کنونشن سینٹر میں معزز مہبانوں کا استقبال بھی کیا ہے اجلاس میں چین کے وزیراعظم، روس کے وزیراعظم سمیت کرگستان، بیلروس، کازکستان، تاجکستان، ازبیکستان کے وزیراعظم شریک ہیں اور اس کے علاوہ ایران کے نائب صدر بھی معزود ہیں اس وقت فوٹو سیشن ہو رہا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں گروپ فوٹو سیشن ہے جس میں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف اس پوری کانفرنس کو چیئر کر رہے ہیں پاکستان نے آج اس مرتبہ اس کانفرنس کو چیئر کیا ہے یہ روٹیٹنگ چیئر ہوتی ہے اور اس پار اس کی ذمہ داری پاکستان کو دی گئی اور اس وقت فوٹو سیشن چل رہا ہے یہ شنگھائی کانفرنس ہے جو کہ اس وقت پاکستان میں اس کا نقاط کیا گیا ہے جس میں مختلف وفود اور جو ڈیلیگیشنز ہیں وہ پہنچ رہے ہیں وزیراعظم کی جانب سے اب سے کچھ دیر پہلے ان کا پورتہ پاک استقبال کیا گیا مسافہ کیا گیا ان کو وری وو ملکم دیا گیا اور اس وقت فوٹو سیشن ہو رہا ہے ہر جو ڈیلیگیشن ہے وہ اپنے اپنے فلیک کے آگے کھڑا ہو کر یہاں پر اس وقت فوٹو سیشن کر رہا ہے اور یہ گروپ فوٹو سیشن ہے اس کے بعد بقیادہ طور پر اجلاس کا آغاز بھی ہو جائے گا اور جس طرح بھی ہمارے ڈیپٹی بیوروچیف اجاز احمد بتا رہے تھے کہ اب سے کچھ دیر بعد جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچیں گے وزیراعظم سے ملاقات بھی کریں گے اور ان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا اجاز کی جانب سے کہ جو روسی پرائم منیسٹر ہے ان کے ساتھ بھی سائیڈ لائنز پر ملاقات ہوگی اور جس طرح اجاز بتا رہے تھے کہ جو فارمل اجلاس ہوتا ہے اس میں بہت سارے ایسے پہلو ہوتے ہیں جن پر گفتگو نہیں کی جا سکتی جو کہ وہ گفتگو وہ سائیڈ لائنز پر ہوتی ہے اور اس میں بہت ساری جو پیش رفت ہے ان کا بھی امکان ظاہر کیا جاتا ہے اس وقت فوٹو سیشن ہو رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف جو ڈیلیگیشنز ہیں ان کے جو رہنماں ہیں جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ اس وقت اپنے اپنے ملک کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں اور اس وقت فوٹو سیشن ہو رہا ہے وزیراعظم شہباز شریف بھی ان کے حمراء موجود ہے اور فوٹو سیشن ہو چکا ہے اب یہ تمام جو بہمان ہیں یہ ہال میں تشریف لے کر جائیں گے اور جس کے بعد باقایرہ طور پر اجلاس کا آغاز ہوگا اور اپنے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ جتنے بھی ڈیلیگیشنز پہنچے ہیں اور بہت ہی پوزیرو نوٹ کے ساتھ پہنچے اور بہت ہی خوش دلی سے ان کا استقبال بھی کیا گیا اجازم ادماز ساتھیں موجود ہیں اجازم اس طرح بتا رہے تھے کہ روسی پرائم منیسٹر کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف کی سائیڈ لائنز پر بھی ملاقات ہوگی تو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو پاکستان نے فارملی اپلائے کر دیا ویہ برکس کی ممبرشپ کے لیے اس پر کسی قسم کی پیشتر کا امکان ظاہر کیا جا سکتا ہے جی یقینی طور پر روس شکے ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے اور پاکستان بھی امپورٹنٹ پلیئر ہے پاکستان فارملی برکس کا ممبر بننا چاہتا ہے رشیان پرائم نیسٹر کے ساتھ جو سائیڈ لائنز کی ملاقاتیں ہیں ان میں تین چار امور ایسے ہیں جن کے اوپر خاص طور پر بات ہونی ہیں ایک تو پاکستان اور روس کے درمیان ٹریڈ والیوم کو بڑھایا جا رہا ہے اور اس ٹریڈ والیوم کو کہاں تک لے جانا ہے اس حوالے سے بات ہوگی کن کن سیکٹر میں یا کون کون سی پروڈیوسرز ایسی ہوں گی جو پاکستان رشیہ کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور رشیہ سے پاکستان آسکتی ہیں پھر ان پر بات ہونی ہے پھر علاقائی پیز امن کے حوالے سے رشیہ ایک ایمپورٹنٹ پارٹ ہے اس کے بھارت کے حوالے سے بھی بھارت میں بھی اس کا اپنا اصول سوخ ہے افغانستان کے حوالے سے بھی رشیہ ایک ایمپورٹنٹ کنٹری سمجھا جاتا ہے فائیو آئیس کا وہ میمبر بھی ہے تو اس طرح سے پاکستان اور روس کے درمیان جو معاملات ہیں ان کے اس پارٹنرشپ کو کس طرح سے ٹریڈ اڈے کر ایک آنومی میں ایک سٹریٹریجک پارٹنرشپ پہ تبدیل کرنا ہے دیفنس کے معاملے میں دونوں مبالک وہ ایک دوسرے کے ساتھ پہلے ہی قلیدی قسم کا اور قریبی تعاون کر رہے ہیں پاکستان اور رشیہ کے درمیان کل سے ایکسرسائز شروع ہوئی ہیں دروز بات سیون تو اس طرح تمام شعبہ میں روس کے ساتھ ان معاملات پر بات ہوگی پھر ان کے اعزاد میں آج شاہ میں وزیر اعظام مشایہ بھی دیں گے اور وزیر اعظام جہاں وہ ان کے ساتھ پاکستان اور کی ترینٹ کی بات کریں گے برکس کی بات کریں گے پھر بعض دیگر ایمپورٹنڈ ممالک ہیں جیسے عزبیقستان ہے تاجکستان ہے ان کے ساتھ ملاقاتیں ہونی ہیں ترکمانستان کا ایک اہم ملک ہے پاکستان کے حوالے سے ترکمانستان میں کرگزستان میں پاکستان کے بڑے مفادات ہیں تو ان ممالک سے ملاقاتیں ہونی ہیں ترکمانستان کے جو وزیعظم ہیں وہ آج شام صدر مملکت سے بھی ملیں گے تو اس طرح پاکستان اپنے یوں سمجھئے کہ جس کو کہتے ہیں کہ باہیں پھیلا رہا ہے پاکستان اپنے پنجے پھیلا رہا ہے اپنے لیے راہیں ہموار کر رہا ہے کہ پاکستان ایڈ نہیں ٹریڈ کے ذریعے اپنی ایکانومی کو بہتر کرے اور پاکستان نئی منڈیاں بھی تلاش کرے تو ان حوالوں سے یہ سائیڈ لائنز کی جو ملاقاتیں یہ بڑی اپورٹنٹ ہیں پھر گلوبل جو ایکسیسٹیبیلٹی ہے وہ پاکستان کے ذریعے ممکن ہو سکتی ہے تیسرا عالمی سطح پر جو پیس ایڈ سیکیورٹی کے لیے پاکستان کا رول ہے جس طرح سے بیرہ ہند میں پاکستان کی نیوی جو ہے یا بہرہ ایمر میں ریڈ سی میں ٹریڈ جو روٹ ہے اس کو سیکیورٹی پروائیڈ کرتی ہے بیری قضاکی کے خلاف پاکستان ایک اپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے تو یہ ساتھ تمام جو ایسپیکٹس ہیں یہ ان بائی لیٹرل میٹنگز میں آئیں گے اور یقینی طور پر جب یہ بائی لیٹرل میٹنگز میں ڈسکلس ہوں گے تو ان کے اوپر کچھ راہیں ہموار ہوں گی کوئی بریک سرو ہوگا آئیس ملٹنگ ہوگی کچھ بڑی کہیں بڑی کامیابی ہوگی تو یہ اوورال ایک پاکستان کے لیے ایک ایمپورٹنٹ ایمیج کریٹ کرنے کا بھی موقع ہے اور پاکستان کے لیے اپنی ایکانومی کے لیے ایک بڑا بریک سرو آسل کرنے کا بھی موقع ہے جی اجازد درست فرمایا آپ نے اور پاکستان کے لیے آج ایک تاریخ ساتھ دن ہے ہم نے دیکھا کہ اول دن سے پاک فوج معیشت کی بہالی کے لیے بھرپور کوشہ ہیں آرمی شیف سے بیلاروس کے وزیراعظم کی اہم ملاقات ہوئی جس میں بیلاروسی وزیراعظم نے بھی دنیا کی طرح پاک فوج کی آمن کے لیے پیشاورانہ مہارت کو خوبص رہا تو اس پر بھی ذرا روشنی ڈالے گا اس متعلق بھی ذرا اپ ڈیت کیجئے گا ہمارے ناظرین کو جی رشن جو ریجن ہے اس میں بیلاروس ایک امپورٹن مولک ہے اور دفاعی لحاظ سے بھی ایک بڑی طاقت سمجھا جاتا ہے ایک مضبوط دفاعی قوت سمجھا جاتا ہے ایک ترقی آفتہ دفاعی مولک سمجھا جاتا ہے اور پاکستان اور بیلاروس کے درمیان بھی دفاعی سطح پر ایک ایک بڑا واحدہ موجود ہے اور پاکستان اور بیلاروس کے بڑے تعلقات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملیٹری پاورس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں جو ملیٹری ہارڈ ویئر ہے یا ملیٹری سارٹ ویئر ہے اس کے حوالے سے بھی ایک دوسرے کی بڑی مدد کرتے ہیں لیکن ہم یہ بھی اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ جو ذراعت ہے اس کے حوالے سے بھی پاکستان اور بیلاروس کے بڑے تعلقات ہیں ماضی میں ہم نے رشیہ سے سستے بیلر سے سستے ٹریکٹرز جو ہیں وہ ہم نے امپورٹ کیے تھے پاکستان کے لئے اور وہ پاکستانی ذریعی معیشت میں انہوں وہ اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں جی جا سب آپ سے ہم وقتن تو وقتن سوالے سے بیٹھ کرتے رہیں گے پل وقت کے لئے آپ کا شکریہ